اس انٹرم پیریٹ میں کور کریں میں نے دو بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھے ایک ابھی جو راوی سٹی ایک نیا شہر کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کا انٹرس تھا دوسرا ایک بندل آئیلنڈ ہے کراچی میں بلکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی سارا سیورج جا رہا ہے یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی بڑے انویسٹرز آ رہے تھے دوبائی سے بڑے کنسورشنز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے دونوں سیبوٹاج کیے گئے بندل آئیلنڈ ہم کام شروع کرنے لگے سنگا منڈ نے این او سی ویڈراؤ کر لیا یہاں جو راوی سٹی تھی اس میں ہمیں بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسمنٹ کے لیے گیارہ مہینے ایک جج نے سٹے آرڈر دے دیا روک دیا پروجیکٹ اس نے گیارہ مہینے اور ہمیں پتہ ہے کدھر سے پریشر تھا پریشر سارا یہ ہاؤزنگ سسائیٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گئے وہ انہیں پتہ تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے مارڈن سٹی بن جائے تو یہ جو ریل اسٹیٹ یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا سکیم بھی ہیں اس کے اندر ان کو ڈر تھا کہ وہ وہ رک جائیں گے ان کی پراپٹیز یا نہیں لوگ ادھر انویسٹ کریں گے انہوں نے سپیٹا گیارہ مہینے سٹے آرڈر اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے ہیں یہ جو کموڈیٹی سوپر سائیکل آہ کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور کر ہم رائیڈ کر دیں یہ پیریٹ جبکہ یہ کموڈیٹی سوپر سائیکل نیچے جائے گا تو میں وہ انفورچنی انہوں نے سیبوٹائج کیا لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہم ہمیں یہ ناسازش کے تعد ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائیڈ کرتے کیونکہ ابھی بھی وہ روڑا چل پڑا تھا تب تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جانے تھے تو آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریق جو آنے والا وقت ہے اس میں ہمیں نمبر وان اپنے عام آدمی کی اب بچانا ہے اس کو